اسلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز یہ کچھ ارلیز نظر آ رہی ہیں آپ کو جو کہ کمپریسر کو سٹارٹ کروانے کے لیے لگائی جاتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم ارلے کو فائنڈ کر سکتی ہیں کہ یہ والی ارلے کون سے کمپریسر کے ساتھ لگے گی کون سے سائز کی ارلے ہے مکمل اس پہ ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے تو یہ گائز ایک الیکٹرونک ارلے ہے جو کہ ڈینفاس کمپنی کے کمپریسر جو ہیں ان کو لگتی ہے تو گائز اس ٹائپ کی جو ارلے ہوں گی وہ ہر ایک سائز کے کمپریسر کو لگ جائیں گی یعنی ڈینفاس کا کوئی بھی کمپریسر ہے کسی بھی سائز کا ہے اس کو آپ یہ ارلے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلیک ارلے یہ بھی الیکٹرونک ارلے ہیں ایکچولی ان ارلے کو پی ٹی سی ارلے بولتے ہیں ان کا ایکچول نام پی ٹی سی ارلے ہوتا ہے لیکن الیکٹرونک ارلے گھٹکا ارلے بھی لوگ بولتے ہیں تو یہ والی جو دو ارلے ہیں اس ٹائپ کی جو ارلے ہیں وہ نیشنل پینیسونک اس ٹائپ کے سارے کمپریسر کو لگ جاتی ہیں ان کا کوئی سائز نہیں ہوتا ہر ایک کمپریسر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں صرف یہ ہے کہ ڈینفاس والی ڈینفاس کو لگے گی اور نیشنل پینیسونک والی وہ اس ٹائپ کے کمپریسر کو لگے گی یہ جو آپ کو ارلیز نظر آ رہی ہیں یہ کپیسٹر ٹائپ ارلی ہوتی ہیں ان کے ساتھ سٹارٹنگ کپیسٹر لگا سکتے ہیں تو ان کو یہ والی جو ہیں یہ نیشنل کے کمپریسر پینسونی کی کمپریسر اور اس ٹائپ کے اور بھی کمپریسر کو لگ جاتی ہیں ان کے اوپر آلریڈی سائز لکھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ون اور فور ایچ پی تو یہ ایک بڑا چار ایچ پی کی ہے اس کے علاوہ یہ ایک بڑا پانچ ایچ پی کی ہے یعنی اس کے اوپر ڈائریکٹلی سائز لکھا ہوا ہے آپ کو کوئی یاد رکھنے کی یا ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ارلے آپ پکڑیں گے اس کے اوپر سائز لکھا ہوگا آپ کو اپنے کمپریسر کا سائز پتا ہونا چاہیے کمپریسر کے سائزوں پر آلریڈی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہوئے ہیں تو کمپریسر کے سائز بتا ہوگا تو آپ لگا سکیں گے ایزی لی تو بات آ جاتی ہے یہ سائز کے ساتھ سیم سائز کی ارلے کو میچ کر سکیں گے تو کہاں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لاس نمبر چھے ہزار ایک نظر آ رہا ہے تو اس طرح نمبر لکھے ہوتے ہیں ہر کپیسٹی کا ہر ایچ پی کا الگ الگ سائز ہے الگ الگ نمبر ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے ہزار پندرہ لکھا ہوا ہے تو ان نمبر کے لحاظ سے ہم ایچ پی کے مطابق مکمل چارت آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے لا ہیں جس کو آپ کسی بھی ٹائپ کا آپ کو اپنی سائز کا کسی بھی ایچ پی کا کچھ پی کا میں یہ لیسٹ ہے تو اس کے مطابق بس اپنی کمپ سے سائز ایچ پی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے ارلے کے اوپر جو نمبر لکھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے اپ کے لیسٹ ہونی چاہیے تو پھر ہی آپ اپنے ارلے کو اپنے کمپریسر کے سیم سائز کے مطابق میچ کر سکیں گے تو یہ لسٹ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹا دس کا کمپریسر ہے جو ڈین فاس کمپنی کا ہے اس کے لیے دو ارلے لگ جائیں گی ایک چھے ہزار نو جس کے اوپر لکھا ہوگا اور ایک فور ڈبل ون فور یہ دونوں سائز کی یہ دونوں نمبر کی ارلے جو ہیں وہ ایک بٹا دس کے لیے ہیں اس کے بعد ایک بٹا آٹھ کی ایک بٹا آٹھ ایچ پی کا جو کمپریسر ہے اس کے لیے بھی دو ارلے آئی ہوئی ہیں چھے ہزار چار اور دوسری فور ون زیرو نائن یہ دو ارلے جن کے اوپر یہ نمبر لکھیں ہوں گے آپ وہ ایک بٹا آٹھ کے کمپریسر کو لگا سکیں گے اس کے بعد ایک بٹا چھے آ جاتا ہے تو ایک بٹا چھے میں چھے ہزار جس ارلے کے اوپر لکھا ہوگا پورا تو آپ سمجھیں گے ارلے جو ہے ایک بٹا چھے کے کمپریسر کو لگے گی ایک بٹا پانچ کا کمپریسر جو ہے اس کے لیے چھے ہزار ایک نمبر کی ارلے رکھی گئی ہے اس کے بعد ایک بٹا چار کا کمپریسر آ جاتا ہے تو ایک بٹا چار کا جو کمپریسر ہے وہ چھے ہزار پندرہ جس کے اوپر لکھا ہوگا جس ارلے پہ وہ سمجھے ایک بٹا چار کے کمپریسر کی ارلے ہے تو موسلی یہ ہمارے پاس ایک بٹا چار ایک بٹا پانچ ایک بٹا چھے اور ایک بٹا آٹھ والی بھی کم ہی یوز ہوتی ہے تو محلی یہ تین نمبر ہی زیادہ یوز ہوتے ہیں ایک بڑا چھے ایک بڑا پانچ اور ایک بڑا چار تو سمپل ایک ایک نمبر والی ارلے ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا تین کے کمپریسکلی چھ ہزار دس اور چھ ہزار دو دو ارلے ہیں جس کے اوپر چھ ہزار دس لکھا ہوگا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے اوپر چھ ہزار دو لکھا ہوگا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ارلے ہے جو ایک بٹا تین کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ چھ ہزار سولہ ہیں تو یہ ارلے بھی آپ ایک بٹا تین کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایک بٹا دو کے لیے آپ کے پاس آ جاتی ہے چھ ہزار تین اور چھ ہزار پانچ پانچ بٹا آٹھ کا جو کمپریسر ہے ڈینفاس کا اس کے لیے آپ کے پاس آ جائے گی چھ ہزار انیس اور چھ ہزار بیس اور تری فور کا جو کمپریسر آئے گا آپ کے پاس اس کے لیے آپ کے پاس ارلے جو نمبر کے حساب سے آنی چاہیے وہ چھہ ہزار گیارہ جس پہ لکھا ہوگا وہ ہی ارلے یوز کر سکیں گے تری فور کے کمپریسر کے ساتھ تو گیس اس طرح ڈینفاس کے آل کمپریسر کی ارلے کے لسٹ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی گیس ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی بھی ارلے کا سائز دیکھنا پڑے آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ایزیلی فائنڈ کر سکیں تینکیو گائز اللہ حافظ